موسیقی مجھے امید ہے کہ ہماری اس سیریز کے وسیلے آپ کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل چکا ہوگا اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارے عظیم استاد یسو مسیح نے خود ہمارے عبدی مستقبل کے بارے میں اور بیما یعنی مسیح کے تخت عدالت کے بارے میں سکھایا جہاں وہ تخت پر بیٹھ کر آپ کو وہ سب عجر دے گا جو آپ نے کمائے ہیں اور مرتبے قیادتیں اختیارات اور خزانے اور تاج اور مختلف عجر جو کمائے جا سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے واپس گھومیں اور حکمرانی والی پروگرام کا سوچیں کیونکہ مکاشوہ کی کتاب میں کلیسیوں کو لکھے گئے خطوط میں مکاشوہ کی کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب میں یسو بار بار اس حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں تمہارے کام جانتا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے سے کم کام کر رہے ہو یا زیادہ بار بار تمام کلیسیوں کو وہ ایک ہی بات کہتا ہے اور وہ ان کو جو انہیں کما رہے ہیں عجر کی پیشکش کرتا ہے اور مکاشوہ تیسرے باب کے آخر میں جہاں وہ اس کی تکمیل کر رہا ہے لودیکیا کی کلیسیہ کو پیغام دیتے ہوئے یسو کچھ ایسی بات کہتا ہے جس سے میں کبھی باہر نہیں آسکا اور یہ حکمرانی کے متعلق ہے اور جیسا کہ لکھا ہے یسو کہہ رہا ہے اس سے جو اپنی زندگی میں غالب آئے گا اور اس پوری زندگی میں کہ میں تمہیں جو غالب آئے گا اور یہ ہے وہ کام جو آپ نے کرنا ہے یعنی آپ کو غالب آنا ہے اپنی زندگی کے چیلنجز پر اس طرح غالب آنا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے کہ آپ غالب آئیں اور جو غالب آئے یسو کہتا ہے کہ میں اس شخص کو جو غالب آئے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا کیا جی ہاں یہ حکمرانی کا بلند ترین مرتبہ ہے اس کے لیے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا تخت پر بٹھاؤں گا آپ اپنے تخت پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ شروعی سے میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھیں گے اوہ جس طرح میں اب یسو معاظنہ کرنے جا رہا ہے جس طرح وہ غالب آیا جس طرح یسو غالب آیا جی ہاں وہ اپنی زندگی میں غالب آیا اور جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا کیا آپ سمجھے جو یسو نے کہا یسو نے یہ اس سے کہا جو غالب آتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھاؤں گا اسی طرح جیسے میری زمینی زندگی میں میں غالب آیا اور مجھے میرے باپ نے حق دیا کہ اس کے ساتھ تخت پر اس کے ساتھ بیٹھوں اس کے ساتھ اور یہ وہ بات ہے جس کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے کہ وہ اس سے حاصل کریں جب وہ اس دنیا میں ہیں کہ وہ مسیح کی بادشاہد کو تعمیر کرنے میں بہترین کام کریں غریبوں اور بیواؤں کا خیال رکھیں اپنی گواہی دوسروں تک پہنچائیں شاگرد بنائیں نئی کلیسیائیں قائم کریں اور اسی طرح کے اور اور کام لوگوں کی مدد کریں جو نشے کی لطم میں مبتلا ہیں طلاق کے قریب جوڑوں کو بحال کر کے دوبارہ اکٹھا کریں کرپشن کے خلاف لڑیں راستبازی کے ساتھ اور اپنی ساری قوت مسیح کی بادشاہد کی تعمیر کے لیے استعمال کریں اور چاہے کچھ بھی ہو اس پر غالب آئیں لیکن یسو کے لیے جب وہ اپنے اور میرے درمیان معزنہ کرتا ہے کہ جیسے میں اپنی زندگی میں غالب آیا اور میرے باپ نے کہا کہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھو اگر آپ اپنی زندگی میں غالب آئیں گے تو میں تم سے کہوں گا کہ آؤ میرے تخت پر میرے ساتھ بیٹھو اس سے پہلے باپ میں یعنی مکاشفہ دوسرے باپ کی پچیشویں آیت میں یسو مزید معلومات دیتا ہے یسو نے یہ کہا جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کریں یہاں پھر میرے کاموں کا ذکر ہے آخر تک اس کو جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کریں یعنی وہ کام کرتا رہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا جیسے میں نے اپنے باپ سے اختیار پایا اسے کہتے ہیں منتقل شدہ اختیار یسو مصی غالب آیا اور جو کام باپ نے اسے زمین پر کرنے کو کہے اس نے کیے اور اس کے باپ نے اسے زمین پر بادشاہی دی آپ کو یاد ہے جب یسو نے یہ کہا یاد ہے مطی کی انجیل کے اٹھائیس میں باب میں یسو نے کہا دیکھو آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے یہ غیر فال فیل ہے مطلب یسو نے یہ اختیار لیا نہیں بلکہ خدا نے اسے قیمت ادا کر دی جی ہاں وہ غالب آیا قیمت ادا کر دی اور جیسا کہ یسو نے کہا جیسے مجھے میرے باپ کی طرف سے بادشاہی ملی ہے تو میں تمہیں بھی جو غالب آئیں گے اور آخر تک میرے کاموں کے موافق عمل کریں گے بادشاہی دوں گا ہو میرے خدا تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ سوال اس وقت آپ کے ذہن میں ابر سکتا ہے کہ کیا مجھے کبھی عجر کے لیے تاگوداؤ کرنی چاہیے اور یہ بڑی معمول کی بات ہے کہ آپ جذباتی طور پر اس بات کے لیے غیر یقینی ہوں اور اس لمحہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ عجر ہیں تو کہیں اپنے ذہن میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے تاگوداؤ کرنا اور عجر کمانا خودغرزی ہے یسو کیوں ہمیں کوئی خودغرزانہ کام کرنے کو کہے گا وہ نہیں کہے گا بڑا فرق ہے ذاتی دلچسپی اور خودغرزی میں دونوں کو الگ کرنا ہوگا ورنہ عمر بر الجن میں رہیں گے فرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے گھر گیا ہوں اور آپ کی بیوی گھر پر نہیں کیونکہ میں آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے مثال کے طور پر اور آپ کی بیوی نے ہمارے لیے بہت اچھا دوپہر کا کھانا بنایا ہے اور میز کے درمیان چاکلیٹ کیک کا ایک بڑا ٹکڑا ہے اور مجھے چاکلیٹ کیک بہت پسند ہے لہٰذا میں آپ کے ساتھ لنچ پر بیٹھتا ہوں اور میری نظر اس چاکلیٹ کیک کے ٹکڑے پر پڑتی ہے اور میں امید کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کچھ ملے گا لیکن آپ ایک لفظ بھی نہیں بولتے اور ایک ٹیلیفون کال آتی ہے آپ باہر نکل جاتے ہیں اور میں نے کھانا ختم کر لیا ہے آپ کی غیر موجودگی میں میں اپنے آپ سے کہتا ہوں آپ برا نہیں مانیں گے اور میں کیک کا پورا ٹکڑا کھا جاتا ہوں مجھے آدھا ٹکڑا چھوڑنا چاہیے تھا لیکن میں نے پورا ٹکڑا کھا لیا یہ کیا ہے اسے خودغرسی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ذرا کہانی کو بدل کر دیکھتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ کھانا کھانی کے بعد آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میری بیوی یہ لذیذ چاکلیٹ کیک بناتی ہے اور پچھلے تین دن سے ہم یہ کیک کھا رہے ہیں اور میں مزید اسے کھانا نہیں چاہتا پلیز آپ سارے ٹکڑے سے انجوائی کریں فون بچتا ہے آپ باہر جاتے ہیں اور میں پھر دوسرا ٹکڑا بھی کھا جاتا ہوں کیا آپ مجھے خودغرس کہیں گے بے شک نہیں کیوں نہیں کیونکہ میں نے آپ سے کچھ چھینہ نہیں یہ میری ذاتی دلچسپی ہے جی ہاں کیا ذاتی دلچسپی رکھنا غلط ہے نہیں معلوم ہے پوری کانات میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھنے والی شخصیت خود خدا ہے جو ہر کام اپنے جلال کے لئے کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت الجے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیوں یسو نے یہ تمام سچائیاں بیان کی یسو چاہتا ہے کہ ہم صرف یقین ہی نہ کریں بلکہ سخت محنت بھی کریں اگر محنت نہیں تو کمائی بھی نہیں اس وقت دیر ہو چکی ہوگی یسو آپ کی طرف سے خود غرزانہ عمل کا عجر بلکل نہیں دے گا لیکن اگر آپ اگر آپ نیک کام عجر کے لئے کرتے ہیں تو یقین ان وہ عجر دے گا اور اس نے اعلان بھی کیا ہے فرض کریں فرض کریں میں اور آپ ایک ہی کارخانے میں کام کرتے ہیں اور ہم دونوں ہی سیلزمین ہیں اور ہم یہ چھوٹی مشینیں بیچتے ہیں اور ہمارے پاس سرخ نیلے پیلے اور نارنگی رنگ کی مشینیں ہیں اور ہمیں ہر مشین بیچنے پر کمیشن ملتا ہے فرض کریں کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور بوس آتا ہے اور ہم میں سے بیس سیلزمین کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس سرخ رنگ کی مشینیں زیادہ جمع ہو گئی ہیں اور جو بھی ان سرخ مشینوں کو بیچے ہم اس کا کمیشن بڑھا کر دکنا کر دیں گے اور سب مشینیں جو آپ بیچتے ہیں رنگ کے سوا سب ایک جیسی ہیں ذرا اندازہ کریں کہ کیا ہوگا سیلزمین جب سارفین سے مشینوں کے بارے میں بات کریں تو کون سے رنگ کو بیچنے کی کوشش کریں گے پیلے رنگ کی آپ پیلے رنگ کی مشین بیچنے کی کوشش کریں گے آپ وہی مشین بیچنے کی کوشش کریں گے جس پر آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے اور فرض کریں کہ آپ دو دن کے بعد اپنے سفر سے واپس آتے ہیں اور سرخ مشینیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ ہر ایک نے انہی کو بیچا تھا آپ کیسا محسوس کریں گے کہ آپ اپنے کسی دوست سے نہیں کہیں گے خدارہ آپ نے مجھے طلاق کیوں نہیں دی تاکہ میں بھی یہی مشینیں بیچتا سرخ مشینیں بیچ کر زیادہ کما سکتا تھا کیا یہ غلط سوچ ہے بے شک یہ نہیں ہے یہ درست ہے آپ کے پاس اپنے خاندان کے لیے زیادہ رقم ہوتی اور آپ زیادہ خرائط کر سکتے ذرا سوچیں کہ اسی لیے اسی لیے خدا ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے کہ ہم میں وہ خاص رویے اجاگر کریں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنائیں اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود اسے نہ سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی کے آخر تک عمل نہ کریں کیا آپ کو اس لیے کرنا چاہیے کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں جی ہاں اور آپ یسو سے پیار کرتے ہیں جی ہاں کیا یہ کافی نہیں نہیں یہ ایک دلچسپ سوال ہے کیا مطلب ہے کہ یہ ایک دلچسپ سوال ہے اچھا کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوئے ہوں لیکن کیا آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک آیت سنیں جو آپ کے سر کو گمہ کر رکھ دے گی یہ عبرانیو گیرم اباب اور اس کی چھٹی آیت ہے ہم نے آپ کو دو یونانی لفظ سکھائے ہیں ایک ہے اپو ڈیڈو مائی ڈیڈو مائی کا مطلب دینا اور اپو کا مطلب واپس سو واپس دینا عجر وہ ہے جو خدا ہمیں واپس دیتا ہے جو کچھ ہم نے کیا اس کے بدلے میں دوسرا لفظ جو میں نے آپ کو سکھایا وہ ہے مستیوس اس کا ترجمہ بھی انگلیش میں عجر ہی کیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب ہے عجرت یا معافظہ اس کام کا جو آپ نے کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ وہ اس آیت کے اس جملے میں ہیں غور کریں توجہ دیں عبرانیو گیر میں باپ کی چھٹی آیت کیا کہتی ہے لیکن بغیر ایمان کے لیکن بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے یہ ناممکن ہے کہ آپ خدا کو پسند آئیں آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے خدا کو پسند آنے کے لیے یہ ناممکن ہے ناممکن ہے کہ آپ خدا کو پسند آئیں بغیر ایمان کے یہاں اس کی وجہ ہے اس لیے کہ کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے آپ خدا کو پسند نہیں آسکتے اگر ایمان نہیں رکھتے یقیناً ایسا ہی ہے کیا آپ اس پر قائم ہیں اب بغیر ایمان خدا کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور آپ کو یقین کرنا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ وہ عجر دیتا ہے کیونکہ اگر یقین نہیں کریں گے تو اسے پسند آنا ناممکن ہے اسی لئے اس نے یہ کہا کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے کس طرح کا ایمان؟ ایمان ہو کہ وہ موجود ہے اور اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا ہے کہ وہ بدلہ دیتا ہے وہ کیا لفظ ہے جو ان دو لفظوں کو اکٹھا کرتا ہے مستوس اور اپوڈیڈو مائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خدا کو پسند نہیں آسکتے جب تک آپ یقین نہیں کرتے کہ وہ آپ کو عجر دیتا ہے آپ کے سارے کاموں کا وہی ہے جو آپ کو معافظہ دیتا ہے اسے پسند آنا ناممکن ہے آپ کو یقین کرنا ہے کہ وہ ہے اور یہ بھی کہ وہ ان کو بدلہ دیتا ہے جو سچائی سے اس کی تلاش کرتے ہیں ابرانی و گیاروے باپ کے تناظر میں خدا کی سچائی سے تلاش کرنا میز دعائی نہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن اس کا مطلب آپ خدا کے لیے کام بھی کر رہے ہیں وہ ان کو بدلہ دیتا ہے جو اس کے طالب ہیں اس حد تک کہ وہ اسی کے لیے جیتے ہیں آپ کا مطلب ہے میں خدا کو پسند نہیں آسکتا جب تک میں اس کی موجود کی عجر دینے کا یقین نہیں کرتا میں تو یہاں صرف آیت بیان کر رہا ہوں میں اسے ایک بار اور پڑتا ہوں بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے بعد میں اسی باب میں موسیٰ یاد ہے یہ وہ شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا عبرانیوں گیار میں باب کی چوبیسویں آیت میں ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر یعنی جوان ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا اس نے اس کا انکار کر دیا اس تمام دولت اور طاقت کو پانے سے انکار کر دیا کیوں اس نے کس کا انتخاب کیا اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اچھا موسیٰ تم نے ایسا کیوں کیا تمہیں فیراؤن کے دربار میں تمام دولت اور قوت حاصل تھی کیوں اور مسیح کے لیے لانتن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی موسیٰ تم نے ایسا کیسے کیا عجر پر نظر کر کے میتھوس اپوڈیڈو مائی اسم کی شکل میں او میرے خدا فرض کریں دو جڑوا بھائی تھے جڑوا دو بھائی بلکل ہم شکل اور فرض کرتے ہیں وہ ایک ہی سکول میں گئے ایک ہی ڈگری لی اور دونوں کی شادی ہو گئی اور ایک قصبے کے ماشر کی طرف رہنے لگا اور دوسرا مقرب میں رہنے لگا لیکن دونوں ایک ہی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے دونوں ہی نئے سرش سے پیدا ہوئے تھے دونوں ہی مسیح گھرانے میں پلے بڑے لیکن ان دونوں میں سے جو شہر کے ماشر کی ساحل پر رہنے والا تھا وہ بڑے گہرے طور پر ایمان رکھتا تھا کہ اس کی زندگی کے نتائج اس کی عبدیت پر اثر انداز ہوں گے وہ پورے طور پر قائل تھا کہ اس کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور وہ اسے پانے کے لیے محنت کرے گا دوسری طرف رہنے والے بھائی نے اپنے بھائی کے نظریات کو سنا لیکن اس کا کہنا تھا کہ تم سچائی کو ٹھیک بیان نہیں کر رہے بائیبل حقیقت میں یہ نہیں سکھاتی لیکن جو سکھاتی ہے اس کا ایک گہرہ مطلب ہے بس میں آسمان میں چلا جاؤں تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے لہٰذا حادثاتی طور پر وہ دونوں ایک ہی دن مر گئے چالیس سال کے بعد اور وہ دونوں عجر پانے یعنی بیما کے موقع پر یسو کے سامنے آئے اور وہ شخص جو عجر پر یقین نہیں کرتا تھا فرض کریں میں اس کو دس عجر کہہ دیتا ہوں اور پھر اس کا جڑوان بھائی آیا جو اپنی زندگی میں اس بات پر گہرے طور پر ایمان رکھتا تھا آپ کے خیال میں اس سے دس سے کم عجر ملیں گے یا برابر ہی عجر ملیں گے یا اس سے بہت زیادہ عجر ملیں گے میں نے سوال کو دنیا کے مختلف ممالک میں کیا اتنے سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ عصصت جواب کیا تھا کیونکہ میں نے لوگوں سے پوچھا کتنے سمجھتے ہیں کہ کام عجر ملے گا کتنے سمجھتے ہیں برابر اور کتنے سمجھتے ہیں ایک گناہ دو گناہ یا زیادہ ملے گا عصصت ووٹ آٹھ سے دس گناہ زیادہ عجر ہے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے اگر آپ یقین نہیں کرتے کہ وہ ہے اور خدا کو پسند آنا ناممکن ہے اگر آپ نہیں یقین کرتے کہ وہ اپنے طالبوں کو عجر اور بدلہ دیتا ہے کیونکہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ فیصلہ کریں گے آپ ہر روز انتخاب کریں گے کیونکہ آپ دور کی اختتامی لائن کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور آپ اپنی زندگی ضائع نہیں کریں گے آپ کی توجہ اس بات پر مرکوز ہوگی کہ آپ کی زندگی میں وہ کم ہے یہ ختم ہو جائے گی اور پھر سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں اسی مختصر وقت میں ہے جو میری عبدیت کو بدل دے گا اب بہت کم لوگ ہیں جنہیں آسمان دیکھنے کا موقع ملا پولوس رسول آپ کو یاد ہے تیسری آسمان پر اٹھایا گیا اور اس نے دیکھا کہ آسمانی کام کیا ہے اور اس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا پولوس رسول نے اپنی زندگی کس طرح گزاری جب اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اسمان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلا کرنٹیوں ناماباب اور اس کی چوبیسویں آیت میں وہ حقیقت میں ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے وہ یہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں جیسے ہم سب بھی زندگی کی دوڑ میں ہیں مگر انام ایک ہی لے جاتا ہے سنیں پولوس کیا کہتا ہے تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو آپ کو دوڑ جیتنے کے لیے سخت میند کرنا ہوگی ہر ایک جو انام کے لیے مقابلہ کرتا ہے سب طرح کا پریز کرتا ہے کیوں یہ کرنا آسان نہیں غالبانے کے لیے آخر تک مسیح کے کاموں کے موافق عمل کرنا اور مسیح کے لیے اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے وہ تو مرجانے والا سہرہ پانے کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کھیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایتلیٹک گیم کہ وہ تو مرجانے والا سہرہ سر کے گرد پھولوں کا تاج جس کے پتے وقت کے ساتھ مرجا جاتے ہیں وہ لوگ تو مرجانے والا سہرہ پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجاتا ایک عبدی تاج اس لیے پولوس کہتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو پانے کے لیے دوڑنا ہے اس لیے اس طرح بھاگو وہ کہتا ہے بے ٹھکانہ نہیں یعنی بے یقینی کے ساتھ نہیں میں اس بارے میں بے یقین نہیں نہ ہی بے دلی سے چلتا ہوں مجھے اس کا یقین ہے میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں یعنی اس کی ماند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے یعنی میں اپنے وقت ضائع نہیں کرتا ان باتوں پر جن سے عبدیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اسے قابو میں رکھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آخر میں اوروں میں منادی کر کے میں خود یعنی میں خود پولوس کیا کیا رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بیمہ تخت کے سامنے نہ مقبول نہ ٹھہروں کہیں میں اپنے عجر کو نہ کھو دوں لہٰذا میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں اور بھاگتا ہوں اوہ میرے خدایا آپ اس دوڑ میں ایسے ہی دوڑنا چاہتے ہیں جیسے یسو چاہتا ہے کہ آپ دھوڑیں جی ہاں یسو نے اسی طرح اپنی زندگی گزاری میں نے اپنی دوڑ ختم کر لی وہ کام جو خدا نے مجھے کرنے کو دیا ختم کر لیا بائبل کی آخری آیت میں معاف کیجئے گا یسو کہتا ہے یہ اس کے تعلق سے انتہائی واضح آیت ہے جو آپ کی نظر سے گزری ہو مقاشوہ بائیسوے باب میں یہ آیان کرتی ہے کہ مسیح جب دوسری بار آنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلی چیز کیا ہے کیونکہ اب دو ہزار سال گزر چکے ہیں اور وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مقاشوہ بائیسوے باب کی باروی آیت میں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اچھا اور اس کے ذہن میں کیا ہے جب وہ آئے گا اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے عجر کیا آپ جان رہے ہیں کہ یسو اعلان کر رہا ہے کہ ان کے عجر میرے پاس ہیں اور یہ میرے ہیں کہ جن کو چاہوں دوں کیونکہ میں آسمان میں حاکم ہوں اور میں نے بادشاہی قائم کی ہے جس طرح میں چاہتا ہوں جس طرح تم چاہتے تھے اس طرح نہیں اس میں داخلے کی شرط فضل ہے لیکن اس میں آپ کیا حاصل کریں گے وہ آپ کے کاموں کے سبب سے ہے اور یسو اسی طرح چاہتا ہے کہ یہ ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عجر میرے پاس آسمان میں ہے میرے دوستو آپ کو آپ کے عجر ابھی نہیں ملے یقیناً آپ کے پاس یہاں کچھ برکتیں ہیں لیکن یسو بڑے واضح انداز میں بتاتا ہے نہیں 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 عجر میرے پاس ہیں اور میں ابھی آسمان میں ہوں اور میں جلد آ رہا ہوں اور جب میں آؤں گا تو اندازہ کریں کہ میں کیا کروں گا میں اپنے ساتھ عجر لا رہا ہوں اور سوچیں کہ میں ان کا کیا کروں گا میں انہیں دوں گا میں انہیں ہر ایک کام کے موافق دوں گا اور یسو اس کے لئے انتظار نہیں کرے گا میرے دوست وہ آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے اور آپ کو عجر دینے کا مشتاق ہے کاش آپ کا دل اسلم ہی یہ سن کر بے انتہا خوشی سے معمور ہو جائے جو کہ ساری عبدیت گزارنے کے لئے اہم ترین الفاظ ہیں شاباش تم نے اپنی زندگی میرے لئے اچھی طرح گزاری شاباش اچھے اور دیانہ دار نوکر خلاون کے دروازے میں اسے داخل ہو میرے پاس کچھ شاندار چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ عبدیت میں میرے لئے کرو کاش یہ پروگرام آپ کی زندگی تبدیل کر دیں موسیقی 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 موسیقی